اسلام علیکم فرینڈز ہم اب کے لئے کے حاضر ہیں بیان کاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان ہے بیان کا پورا سنیں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبگرائب کریں اور چلے چلتے ہیں بیان کی طرف خاجہ قطب الدین بکتیارے کاکی سب قیدر رحمت اللہ علیہ بڑا والی ہے بڑا والی ہے آخری وقت آیا رسیت نامہ لکھ دیا انتقال ہو گیا لوگ آ گئے اتنا اچھا زمانہ تھا مولانا مراجر آسن گلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خاجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لئے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم پندرہ ہزار محدث تھے پچاس ہزار کار ہی تھے اچھی ہزار ناظر قرآن پڑھنے والے تھے ریل موٹر کار ہوائی جاز کچھ بھی تھا اتنی دنیا جنابہ پڑھنے آئی تھی جب وسیعت نامہ کھولا گیا توجہ کرنا بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا آواز کامیاب ہو جائے گا جلسہ کامیاب ہو جائے گا وسیعت نامہ کھولا اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنادہ وہ آدمی پڑھائے جس میں تین شرطیں پائی جائے میری نماز جنادہ وہ آدمی پڑھائے جس میں تین شرطیں پائی جائے پہلی شرط یہ ہے سااری زندگی میں سااری جمانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز سے کیا تکبیر اولا بھی بھوتنا ہوئی اے سادمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوتو ہوا سمالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں جماعت نہ گئی پہلی شرط تو یہ اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تحجد کی نماز قضانہ ہوئی ہو تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں ساری زندگی میں بیماری میں سفر میں کندرشتی میں کاروبار میں کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑھی ہو غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ نظر پڑھی ہو اب یہ کنوں شرطیں بڑی سخت وسیعت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا نہ محدثین میں سے نہ مفتیوں میں سے نہ کاریوں میں سے نہ عالموں میں سے نہ حافظوں میں سے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں کیوں سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے چہدد بھی رہ جاتی ہے اور دوستو سچائی کا زمانہ تھا اس لئے کوئی آگے نہ آیا اگر آج کوئی یہ وسیعت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا اگر آگ تر ایسا وسیعت نامہ بھی لکھو گے ایسا ملہ آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے گا وہ کہے گا چلو چھوڑو یار اور یہ اخبار میں بھوٹو تو آ لے گا تینوں سختیں بڑی سخت خاجہ قطب الدین وقتیار خوشے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا اوخا جا تجھے کیا ملا تجھے کیا فائدہ پہنچا تجھے کیا دیدہ سنوئی جاتے جاتے میرا فردہ کیوں کھول گیا آج تک کہ میرے رب کے سوا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں آگے تُو نے میرا راج کھول دیا میں سمجھتا ہوں کس کو لکھ کی گئے ہو کسے جنابہ پڑھانا چاہتے ہو مجھے پتا چل گیا تھا پھر میں اپنے آب کو چھپانا چاہتا تھا اوخا جا مجھے دنیا میں کیوں زلیل کر دیا اب دو باتیں ہیں اگر میں اپنا راج بچاؤں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں اور اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں میرا راج نہیں بچتا کون نے آج میرا پردہ بچائے تُو نے تو اپنا فیدہ کر لیا میرا نام لکھ کر چلا گیا سرطیں میرے بارے میں لکھی ہیں آج کے بعد دنیا مجھے کیا تہہ دی ابھی موت نہ جانے کتنا دور ہے اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا موت دکھاؤں گا سفے بنوائی جنازہ پڑھا دیا اور پشاور کے لوگوں تم میں لکھے پڑے لوگ بھی ہوں گے میں تاریخ کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ سرطیں نہیں پائی جاتی اب جس نے جنازہ پڑھایا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں کس خانکہ کا ولی ہوگا کون مفتی ہوگا کتنا بڑا پیر ہوگا کتنا بڑا بزرگ ہوگا خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا نہیں اسی وقت میں جب یہ خاجہ کا انتخاب ہوا ہے خوت ہوئے ہیں این اسی وقت کا حکمرہ جلی کے تخت پہ باہشات کرنے والا خاجہ شنس الدین کبھی باچھائے سے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت کی نماز نہ جاتی تھی کبھی تاجد کا دانی ہوتی تھی کبھی غیر عورت پر اس کی نگاہ نہیں پڑتی تھی آج غریبوں مزدوروں ملازموں تم سارا دن بد نیتی سے ساو اچھوں کو تاڑتے ہو اور مرتے وقت تمہیں کیا ملے اور یہ لازمی بات ہے جب باچھاں متقی ہو جب باچھاں اتنا بڑا بلی اللہ ہو جب باچھاں اتنا بڑا دین حق کا پابند ہو تو ریایہ کا کیا حال ہو خدا بند کریم نے ان آیات میں ایک جروہ کی ایک طبقے کی ایک جماعت کی ایک نو کے موضوں کی تعریف فرمائی یعنی اندازہ لگاؤ وہ کتنا متبرک جروہ ہوگا جس کی خود خدا تعریف کرے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی تعریف احکم الحاکمین اپنے کلام میں فرمائے کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے کتنے اللہ کے قریب ہوں گے کیا کیا ان کی صفتیں ہوں گی کیا ان کے عادات و اخلاق ہوں گے کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں بعض لوگ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت بانگتی ہے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں میں نہیں چاہتی کہ اس کے منروس قدم مجھ پر پڑھتے رہے اجازت ملے میں اس کو لقوہ بنا کر کے نگل جاؤں اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں اور ایک اور انشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں جب کسی قوم میں تین عادتیں تین خسلتیں تین برائییں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی اس قوم کو زمین کے اندر درک ہو جانا چاہیے وہ کون سی باتیں ہیں انشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ غمی لوگ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھیں چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فائل کو ناکھا روپیہ لگ جائے گا لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آتا دینا کسی یتین کے سر پہ ہاتھ بھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے تبھی میرے ہاتھ کی ہتیلی نہ گس جائے حالاکہ رشاہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتین کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ یہ بچہ یتین ہے اس کا لاج اجڑ گیا اس کا مان اجڑ گیا اس کا بارکست ہو گیا اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یتین کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاکیوں فرماتے ہیں مجھے اپنی کی بریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیا ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے مگر ہمارے یہاں دستور نہیں غریب کو مارو اور نیچہ کرو اسے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ایک بچہ دیوار کے ساتھ بلکل مونچا گم زیادہ پریشان کھڑا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پی پڑ گئی آپ نے قریب تشریف لاتا ہے اس سے پوچھا اوہ بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا کیسے کھلوں ابا نہیں اما نہیں ہر وقت پریشاند رہتا ہوں لوگوں کے دروازوں پہ چوٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتین کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے فرمایا جناب ایسا صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ والی آگ اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت مخشی ہے بڑی دولت دی ہے عید کا دن ہے میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا بڑا پریشان کھڑا تھا اور میں نے اسے پوچھا آگ عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے عاد اللہ نے یہ موقع بخشا ہے اسے نہلا دلا اس کو نئے کپڑے پہنا معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا یہ عائشہ صدی کا تیری امہ ہے میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا عبا بن گیا ہوں ملایا دلایا کھلایا پلایا ہنسایا اسے بلایا ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے آج تو چٹی داڑی والوں کو سمجھ نہیں ہیں قبر بالکل کنارے قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں کسی کو حسد نے مارا کسی کو تکبر نے مارا کسی کو دولت کی بیماری نے مارا کسی کو مجذوب کا تین نفس اور شیطان خنجر دربغل کوئی آدمی اپنے بارے میں اتمنان نہ کریں کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا آخری وقت ہے خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا آخری وقت ہے عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے اس کے زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابی نہیں ابی نہیں ابی نہیں ابی نہیں ابی نہیں مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی جنیا درسری پڑتی ہے مرتے وقت کلمہ پڑتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں یہ آپ ابی نہیں ابی نہیں کیا فرما رہے تھے تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھسایا دنیا کو ورگلایا دنیا کو بہتایا تو میرے پھندے سے پھس گیا تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے نہ جانے کیا بنے گی ابھی نہیں ابھی نہیں اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا کس آل میں دم نکلے گا لات کو کیا ہو جائے گا دن کو کیا بن جائے گا فرمایا نفس اور شیطان خنجر دربغل نفس اور شیطان خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سبھل آیا قسمان کا وار چار نمازیں پڑھی باکہ ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے آجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں ورنہ انشاءاللہ فلا مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی بہانے بہانے بتانا اس لئے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اتمنان نہ دلایا کر کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سبھل چلا شیطان کا خنجر چلا شیطان کا خنجر لگایا اس نے دو لگایا اس نے دو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے قتل کرنا گناہ ہے چوڑی کرنا گناہ ہے راکہ مارنا گناہ ہے اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں حضرت عثمان غنیر زنو رین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے شہاب اکرام کا دار ہے نبی کا دورہ دامات مجلس ہے عثمان زنو رین کی ایک آدمی مجلس میں آکے بیٹھا حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آکے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں توجہ حضرت عثمان فرماتے ہیں یوں نہیں فرمایا کہ تُو نے ایسا کیا ہے اسے زلیل نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں لوگ آنکھ کا دنا کر کے میری مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں تو دور تھا نا صحاب اکرام کا فوراں چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وہی آنی شروع ہو گئی یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی آپ کو کیسے پتا چلا یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولہ بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آئی ہی جائے گی نا صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے اب تو ہر آدمی پیر ہے ہر آدمی لیڈر ہے ہر آدمی چودری ہے ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے چھوٹے ہم میں کوئی ہائی نہیں اور ان ولیوں کے بھی الگ الگ بچاروں کی رمزے ہوتی ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علی دلی میں مزار ہے بہت بڑے مزرگ گزرے ہیں دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے گوڑے والے رکشے والے کہتے ہیں کاری علیہ ولیوں کو نہیں مانتا میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں بات صرف اتنی ہے تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے میں ننگوں کو نہیں مانتا میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رج رج سے نس نس سے خون کے قطرے قطرے سے ہر عدا سے ہر سنت سے ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا اے تباہی تندور والا حضرت خاجہ صاحب کو دیکھا کہ جامعہ مسجد دلی کے پیڑیوں پہ سیڑی پہ کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں پریشانی کا علم تو تباہی تو ضرور تھا بچیارہ تو تھا مگر تھا تو دلی کا وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی نہیں ہے تہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے آج رات کافی گزر گئی ہے آرام فرماؤ کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو پریشانی کیا پریشانی ہے فرمایا چار مہمان ہیں کھانا کھلانا ہے میرے پلے کچھ نہیں اندازہ لگاؤ ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں چار مہمان ہیں شرمنگا ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے تو وہ کیا نہیں لگا حضرت سے یہ کونسی فکر کی بات ہے میں بھی لاتا ہوں وہ کھانا لائیا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کھانا کھا لیا فارغ ہو گئے دیکھو ولی کی بات ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹھیارے کا ہاتھ پکڑ کے مان کیا مانتا ہے مان کیا مانتا ہے اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا ہے کہ جی کوئی گورنری سروندری دلاؤ اسمبلی کی منبری دلاؤ کوئی تاڑے علاقے در دھیر شانہ ہو تو آکھیں کہ جی میں کوئی بھئی پر نہ دیو پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چاہ پر نہ ہو یہ ہسے منگنی ہے یہ اور کیا منگیا خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ لے بٹھیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے وہ تباقی بھی دلی کا تھا نا کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے بس آپ رہنے دیں فرمان نہیں نہیں مانگتا مانگتا ہے اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ آئے ہونا اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جو اس میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو اپنے جیسا بنا دو کیا مانگا ہے مجھے اپنے جیسا بنا دو فرمان نہیں برداشت کر سکے گا کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے جب دینے ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو یہ لکھا ہے کہ خاج اباتب اللہ نے اس بٹھیارے کو اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا سا دبایا تا پتا کر کے روح نکل کے بٹھیارے کی بلا جو تجلیات خداوندی بتدریج آئیستہ آئیستہ سینے میں آئے تھے ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کر سنبھالیں گے اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے اس لئے عرض کیا مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل کبھی چار دن بیچ کے اللہ اللہ کر لی تسبیح پھیر لی تو دوسروں کو ہی یہ تو دنیا کے دندے میں فسے ہوئے ہیں میں بہت بڑا ولی ہوں میں بہت بڑا عبدال ہوں مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہی نہیں یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر دربغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل آنا جائے دین و ایمام خلل آنا جائے دین و ایمام خلل باز آنا جائے دین و ایمام خلل کس کی تو پیداوار ہے کس نے تجھے بنایا کس نے تجھے یہ آنکھیں دی کس نے یہ لب دیا کس نے یہ دل دیا کس نے یہ دماغ دیا کس نے یہ شعور بخشا کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے اوہ لوگوں مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے میرا کہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بڑھا ہوں میں پیاری صورت بنائی میں نے پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پھر جا کے تو ماتھا رکھتا ہے فرما میرا کہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دو سب کچھ میں نے دیا سب کچھ میں نے بخشا اور پھر بھی شاہد القدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں بہت بڑے اللہ والے تھے ایک راستے سے گزر رہے ہیں مریدین ساتھ ہیں حلقہ ساتھ ہیں راستے میں ایک گندگی کا دھیر پڑا ہوا تھا بدبو آ رہی تھی تو شاہد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے بدبو سے بچنے کے لیے پیل رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے شکرہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے ورنہ کہتے کہ اے پھٹ جیسے پتہ ہی نہیں لگتا برائی تا چگائی تا گندگی جی پھر کوئی ساں کو کھڑا ہی کھڑے شاید قدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ گندگی یہ پخانہ یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے وہ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا چھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے اور وہ کیا شاید فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے آو لونگو کل سے پہلے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں ہلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا جو دیکھتا تھا اس کے موں میں پانی آ جاتا تھا ہلوے کی صورت میں تھا جلیبی کی صورت میں تھا عمرتی کی صورت میں تھا اور گندگی کا ڈھیر لونگو تم سے یہ کہتا کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا آناج کی شکل میں تھا غلے کی شکل میں تھا پھل کی شکل میں تھا فروٹ کی شکل میں تھا مٹھائی کی صورت میں تھا جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا میری چاہت معلوم ہوتی تھی میری ضرورت معلوم ہوتی تھی جو دیفتہ دموں میں پانی آ جاتا تھا اوہ انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا اوہ انسان آ دیکھ لیں میرا کیا حال بن گیا ایک رات توری تیری صحبت میں رہا ہو ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا دیکھ میرا کیا حال بن گیا ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھ سے بدگو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے ناک پہ کپڑا رکھتا ہے میرا کیا حال بن گیا اوہ بندے تجھے چالیس پچاس سات سال گزر گئے تُو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی تیرا کیا حال بنے گا سارے لوگ حیران ہوئے یہ شیخ نے کیا بات فرمائی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجرگان دین میں سے گزرے ہیں اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ نہیں گردن نہیں ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے اس کے دونوں پیر بھی نہیں دونوں ہاتھ بھی نہیں سر بھی نہیں تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے گردن نہ تھی بوسا دیا چونہ اسے تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں دوسرا سر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے ہاتھ بھی کٹ گئے پیر بھی کٹ گئے گردن کٹیا بیٹھا تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو میں نے اس کو دوسائی سے لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی ایک ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کی دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کی ایک پیر کٹ گیا پھر چوری کی دوسرا پیر کٹ گیا پھر چوری کی گردن کٹا دی اس نے مجھے یہ سبق دیا شبلی مجھے چوری سے پیار تھا سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بعد نہ آیا تجھے تیرے رب سے پیار ہے ایمہ بروان لینا مگر چھوڑنا نہیں آج ہم اپنی زندگی کا مہور آخر کبھی تو چک کریں نوجوانوں پڑھنے والوں سوچو تو سہی کہ ہماری سمت کی در کو ہے ہمارا رک کی در کو ہے سوچ ہماری کیا ہے اور رفتار ہماری کیا ہے اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سووے مرکد نظر سووے دنیا قدم سووے مرکد نظر سووے دنیا کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو روزانہ قدم با قدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں قبر کے نزدیک آ رہے ہیں ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور نظر ہماری خوبوں پر چلی جا رہی ہے اس سے بڑا بن جاؤں اس سے بڑا بن جاؤں اس سے بڑا بن جاؤں حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد رہرہ بوری آقالین بہود مرد رہرہ بوری آقالین بہود ذات خستش آقیبت بالین بہود اللہ والے کے لیے یہ چٹائی یہ خجور کی چٹائی قالین ہے غلیچہ ہے صوفہ سٹہ ہے یہی تختش انسائی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچھی مٹی کا بننا ہے اور شیخ نے بڑی عجیب بات کے یاد میں چل کر کہتا ہے کہ خرقہ پشمی نارا بردوشکن خرقہ پشمی نارا بردوشکن شربت اگنا مرادی نوشکن پرانی گدلی پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنہ ہو جائے یہی نظر تھی ان حضرات کی جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں امیر المؤمنین ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی کے جانسین ہیں حضور کے سسر ہیں آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بالکل آخری وقت ہے چنانچہ حضرت آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا نیا ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی آئیشہ یہ کیا ہے فرما لگی اببہ میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا نہ معلوم کس وقت ضرور پیش آ جائے گی نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا یعنی آپ کا وقت ہمیں کئی معلوم ہوتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آئیشہ ہرگز اجازت نہیں مجھے نیا کفن پہلانے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں میری طرف سے تک ہی تجھے اجازت نہیں عرض کرنے لگی اببہ جان اب تو میں نے منگوا لیا اب تو میں نے خرید لیا اس ہی ارادے سے خریدا ہے اس ہی ارادے سے منگوا ہے آپ اجازت دے دیں رونے لگے اوپڑا مانا شاہ ہوئی تو تو ام المومنین میں سے ہے تو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے اور تیری جولی میں قرآن اترتا تھا تیری جولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے تو بتا کہ کامی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا آج اس چٹک پٹک میں کبھائی پھیر دی اور تو باز آؤ نہ کبھائی پھیرو ہر رجھ نئے سوٹ نئے سوٹ نئے کپڑے نئے کپڑے نئے کپڑے اور اگلی جہان کی تیاری کتائی نہیں بہر یقید بات کہیں کسی نے کتا مو دیکھ لیا آئینے میں شیشہ دیکھتے ہیں نا عورتیں آج کلنا دوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں کتا مو دیکھ لیا آئینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دکا شینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں کیا خوب لگا دل جینے میں کیا خوب لگا دل جینے میں مرنے کو مسلمہ بول گئے کبھی تو سوچ لیا کر آج چہرے کی صفائی ہے کپڑے کی صفائی ہے بدل کی صفائی ہے بالوں کی صفائی ہے مگر دل پلی تیسے بھرا پڑا ہے اس میں صفائی کب آئے گی وہ کون سا وقت ہوگا تو تیرا دل شرک سے پاک ہوگا بدا سے پاک ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاور سے تیرا دل پاک ہوگا اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ مو لے کر آقا کے دربار میں تجھے شرمات کے لئے جائے گا اللہ والا نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی ان کو مارا ہے مگر پروانی کرتے تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دار العلوم جو بند پڑھا رہے تھے حدیث پاک سبحان اللہ یہ ہمارے جتنی اللہ والے بزرگ اللہ والے عالم گجرے ہیں ساری عمر حدیث پاک پڑھائی ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان سبحان اللہ ساری رات سارا دن کسی نے پچاس برس کسی نے چالیس برس کسی نے ساٹھ برس کسی نے تیس برس رات دن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تو مولانا نانوٹوی کی کسی نے چگلی کری انگریز گورنمنٹ تھی کہ اس نے تمہارے خلاف چونی بنائی ہے یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سادش ہیں مسلمان افسر تو یوں ہی دسخط کر دیتا ہے نا انداؤ کے کبھی نہیں فائل پڑھے دا کہ اس میں ہے کیا چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دسخط کروالو انگریز پھر ہشیار تھا انہوں نے کہا اچھا ہم ان کواری کریں گے حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے طالب علم پڑھ رہے تھے انگریز افسر آیا اور تین چار گھنٹے مولانا قاسم نانوٹوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار 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 چہرے کو دیکھتا رہا جا کے رپورٹ دی کان پھر انگریز نے کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں ہے میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور مو نہیں ہے دشمن اعتراف کرتا ہے دشمن اقرار کرتا تھا اللہمانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارانپور کے سٹیشن پہ ریلوے سٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیئے اس نے ٹکٹ دیا حضرت کو ٹکٹ دے کر پسی طرف سے گیٹ ہوتا ہے دور کر آیا اور آنکہ کہنے لگا مولانا ہندو تھا وہ مولانا میں نے آپ کو ریل گاری کا ٹکٹ دے دیا آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں کلمہ پڑھاؤ مجھے مجھے کلمہ پڑھاؤ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنے حسین ہوگا میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے اور جن کو تم شاہ صاحب شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو کبھی نظر جمع کے چیرہ تو دیکھا کرو سبحان اللہ کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی تو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اندر کی بیماریوں کا سرطاج العلیہ حضرت مولانا احمد علی صاحب اللہوری سب قید و رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں پوری امت میں سے دو ادمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی پوری امت میں سے ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لہوری رحمہ اللہ قبر کی مکی سے جنت کی خوشبو تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابداری کرتے اور کیوں نہیں ہم اپنے حلق اثر میں ایسے بجرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے اسی کو کہتا ہے جو مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردانس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہر کی ججازت نہیں اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جناب عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کی کیسے کپڑے تھے تو حضرت عائشہ رونے لگی اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیکی یہ نیا کفن جو تُو نے منگا لیا ہے اس کا کفن پہن کر کپڑ میں جانے سے کوئی فیدہ نہیں وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں وہاں تو آمال دیکھے جائیں گے وہاں تو آمال کی ضرورت ہے کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا وہاں جانیسی میں پیغمبر فرماتے آئیسا یہ کپڑا سمال کر رکھ لے مدینے کی کسی بیوہ کا جبتہ بن جائے گا کوئی پردہ کر لے گی مدینے کی کسی یتیم کا کپ کرتہ بن جائے گا میں نیا کفر لے کر جاؤں مجھے کیا فیدہ ہوگا دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے سرمند کی اٹھانی نہ پڑے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے بڑی اچھی ہے دل کے تختی پہ لکھے لے جاؤ لڑائی بڑائی والی بات نہیں لکھے لے جاؤ رسالہ ذمہ دار ہو جناب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی لکھتے کی گھر نبی کی نوری نظر حسنین کریمین کی امہ علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی وفات پا گئی انتقال فرما گئی جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اتارنے لگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا قبر کی طرح مو کر کے اندر کو مو کر کے کہنے لگا قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں یہ کالی کملی والے کی لکھتے کی گھر ہے یہ نبی کی نوری نظر ہے یہ حسنین کریمین کی امہ علیہ مرتضی کی گھر والی ہے اور قبر یہ عام جنادہ نہیں عام میت نہیں یہ امام الانبیاء محمود کی بریاء کی بیٹی ہے خاتون جنت ہے صحابی نے یوں قبر کو نو لگا کر آواز دے دی مسلط کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے باب سی جواب آیا قبر کے اندر سے جواب آیا او دیوانے او پرانے یہ قبر ہے تختے سے حسائی نہیں یہ قبر ہے ایوانے صدر نہیں یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے امہ کس کی ہے گھر والی کس کی ہے یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی اگر عامال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی اور اگر عامال اچھے نہیں پھر چاہے نو علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو نوٹ علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو کالی کملی والے کا شگر چچا کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کا اببہ کیوں نہ ہو آبادائی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے یہ تو عمل کی جگہ ہے عمل کی یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنادہ اٹھا ہے یا بنگلے سے نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنادہ کوٹھی سے نکلا ہے یا جھوپڑی سے نکلا ہے یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا یہاں تو امان کی جھولی دیکھ جائے گی ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے تبیت سیختار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھیں یہ پندنامے میں فرماتے ہیں کہ خاطرِ کسرِ مرنجا اے پسر خاطرِ کسرِ مرنجا اے پسر ورنہ خردی زخم بھر جانا جگر کسی کے دل پہ نہ جائل تیر نہ چلایا کر کسی کو نہ ستایا کر کہ کم تیرے دل کو اچانک تیروں سے جائل نہ کر دیا جائے تو اپنے آپ کو بچا اپنی سمال اسی کو کہتا کہ روزہ با از غیبت مردن ببنی روزہ با از غیبت مردن ببنی تا نبی نی دست و پائے خود ببنی جا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر تا تو قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بند رہوے نہ آئیں اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی مگر آپ کیسے سمجھیں حدیث پاک میں آتا ہے حضر شاہ بل عدی صاحب عبدیل و رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا ایک قوم آئے گی ایک جماعت آئے گی لوگ آئیں گے ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندے ہوئے آئیں گے جیسے مشکلی باند دیتے قاتلوں کی پیر بھی بندے ہوئے ہاتھ بھی بندے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے جواب ملا کہ یہ چگلی کرنے والے لوگ ہوں گے اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں دوسرا کون کر سکتا ہے اس لئے قرآن کریم نے فرمایا انہ الذین قالو ربنا اللہ انہ الذین قالو بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا قالو ربنا اللہ بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ رب ہمارا اللہ رزق دینے والا وہی اولاد دینے والا وہی نفع منافع دینے والا وہی خسارہ دینے والا وہی فقیر کو تخت شہنشائی پہ بٹھا دینے والا وہی اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی اور کوئی ہی نہیں سن بست قومو پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے اللہ 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 امام احمد بن حنبل رحمت اللہ اتنا بلا زبرتست امام متقی پہیزگار اللہ والا پوری دنیا در کی ماری ایک طرف اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف ایک آدمی بھی ساتھ نہیں اور ایک دو دن کی بات نہیں دو برس تک کورے لگے روزانہ ایک آدمہ نہیں روزانہ کسر کورے لگتے تھے ایک دن خلق قرآن پر بات تھی آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے چھیڑنا ہی نہیں چاہیے امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے اس کا کلام بھی نرالہ ہے یہ مخلوق نہیں ہے چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے پیروں میں رسے ہاتھوں میں رسے بندے ہوئے ہیں جلاد نونو جلاد پوری اس قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے نونو جلاد کورا کورا جو لگا فرمایا بسم اللہ جیفرہ کورا پڑا فرمایا الحمدللہ جیفرہ کورا لگا فرمایا علیہن یا کلام اللہ غیر مخلوق مخلوق خلدار اللہ کا کلام مخلوق نہیں جس بات پہ کورا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا علماء بیان تھا اگر آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا لائک بڑھیں ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ڈیلی لطر رہتے ہیں بیانات کاری ہنی ملتانی صاحب کے ضرور سبکرائب کریں ضرور سپورٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس بیان میں تب تب اللہ حافظ